سندیپ ہو یا ویویک آخر نقصان تو بھارت کا ہے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں کچھ ایسا سٹینڈ لینے والا ہوں لیکن یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھے گا اور لاکھوں لاکھوں لوگوں سے شیئر کیجئے چونکہ یہ ویڈیو میں جو سٹینڈ لینے والا ہونا وہ آپ کے فائدے کا ہے بہت دھیان سے ایک ایک مومنٹ دیکھئے گا اور جب آپ کا مند کرے نا جب آپ کے دل تک آواز پہنچ جائے کومنٹ ضرور کیجئے گا جو آپ کے مند میں آئے جو آپ کے دل میں آئے سندیپ ہو یا ویویک نقصان بھارت کا ہے میں پرابلم پر نہیں میں سولیوشن کی بات کروں گا اس ویڈیو میں صرف that's it چونکہ دیکھو ایسا ہے کانٹروورسی کچھ بھی ہو سکیم کے نام پہ ہو کسی کے بھی نام پہ ہو آج ہر کوئی انسان اپنی اپنی روٹیاں سیکھ رہے سبھی کو اچھا لگتا ہے بھائی اور ضروری نہیں ہے سب غلط مقصد سے کر رہے ہیں کچھ لوگ اچھے مند سے کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنی صرف روٹیاں سیکھنے کے لئے کر رہے ہیں کچھ کسی گروپ کو سپورٹ کرنے کے لئے کر رہے ہیں لیکن ایک بات سمجھ جاؤ دوستوں کر کچھ بھی رہے ہو نقصان بھارت کا ہے ایک بات سمجھ جاؤ کہ آج جو کر رہے ہو نا آج سے دس سال بعد آپ کے بچے یہ دیکھ رہے ہوں گے کیا اگزامپل سیٹ کر رہے ہو اپنے بچوں کے لئے کیا اگزامپل سیٹ کر رہے ہو بھارت کی اگلی جنریشن کے لئے یہ کہ آن لائن ایک دوسرے کے لئے ویڈیو بنا کے لڑیں گے ہم دھیان سے دیکھنا اس ویڈیو کے ایک ایک مومنٹ کو یہ آپ کو اندر سے ہلا دے گا کیونکہ چاہے پاریتوش ہو چاہے وہ سندیف ہو یا ویویک ہم رہیں یا نہ رہیں بھارت یہ رہنا چاہیے سب سے کرٹیکل یہی ایک مددہ ہے بھارت کو آخر آج کیا چاہیے اب اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں صحی شکشہ اور صحی سنگت یہ میرا ماننا ہے کہ بھارت کو آج صحی شکشہ اور صحی سنگت چاہیے آج اس دیش کو جیسے آزادی کے سمیے پر ایک ریولیوشن ایک کرانتی ہوئی تھی نا آج اس دیش کو شکشہ کی کرانتی چاہیے صحی شکشہ کسی کو دے دو نا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اس دیش میں وہ یوہ ہو وہ مہلا ہو وہ کوئی کسان ہو وہ کوئی بھی ہو صحی شکشہ بہت ضروری ہے اور دوسرا صحی سنگت اگر سنگت صحی مل جائے نا انسان اگر چھوٹے تپکے کا بھی ہو نا بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ صحی شکشہ اور صحی سنگت ملنے کے قارن آپ کا دنیا کا پرسپیکٹیو کھل جاتا ہے آپ دنیا کو نئے نظریہ سے دیکھنا شروع کرتے ہو آپ نئے نئے کام ہم ایکسپیرمنٹ کرنا شروع کرتے ہو اس ویڈیو میں اور بھی بہت کچھ جانیں گے آج آپ سمجھاؤں گا آپ کو کیوں یو ایس سے ہم سے اتنا زیادہ آگے ہے اور اب کیا ہو رہا ہے بھارت بھارت یہ کوئی چھوٹا موٹا شب نہیں ہے یہ ایک ایموشن ہے اور بھارت اگر رہا تب ہی ہم ہیں ورنہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے بھارت ایک کل ہے کل کا مطلب ہوتا ہے پریوار ایک فیملی صحیح گرو اس کو گرو کل بنا سکتے ہیں لیکن آج گرو تو لڑائی کر رہے ہیں دیکھ رہی ہے پوری دنیا یہ سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں ہم بھارت دیش کو واہ بھئی ایسے گرو نہ ہوں تو ہی اچھا ہے ہم تو ایسے کبھی نہیں تھے آئی ایم شور ہم اس سب بیتہ سے نہیں آتے میں تو نہیں آتا آئیم ویری شور آف اٹ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو اور آگے تک لے کر جاؤں آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں گے اپنے ماں باپ سے ایک وعدہ کریں گے اپنے بچوں سے نیکس جنریشن سے اس بھارت دیش سے ایک وعدہ کریں گے ابھی کے ابھی کہ اگلے تین سال کے اندر اندر آپ لوگ کسی بھی گروہ سے سیکھو مجھے فرق نہیں پڑتا آپ پاریتور سے سیکھو سندیب سے سیکھو ویویک سے سیکھو آپ دسیوں سے سیکھو لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کو اس دیش میں اگلے تین سال کے اندر اندر اپنے آپ کو اپنے پریوار کو میڈل کلاس ٹرائپ سے باہر نکالنا ہے کیونکہ اگر میڈل کلاس ٹرائپ میں فسے رہ گئے نا دوستوں تو میری ایک بات سمجھ جاؤ یہ زندگی آپ کے لیے مشکل نہیں ہونے والی آسان رہے گی ٹیکنالوجی آگئی بہت کچھ آسان ہو جائے گا لیکن یہ زندگی آپ کے لیے مہنگی ہونے والی ہے اور مہنگائی کی چپت ایسی لگے گی ایسی لگے گی میں مزاق نہیں کر رہا مہنگائی کی چپت ایسی لگے گی کہ بینڈ بچ جائے گا اچھے سے اچھے لوگوں کا یہ بات دھیان رکھئے گا تو میڈل کلاس ٹرائپ سے باہر نکلنا ہے ہمیں لائف سکلز بھی چاہیے جیون جینے کی شیلی بھی چاہیے اس کلیوگ میں اور ہمیں منی سکلز بھی چاہیے پیسہ کیسے بنتا ہے وہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں شکشہ کو دھندہ جب بھی بناوگے بھارت کا نقصان ہوگا میں جب سے میں نے اپنا کام شروع کیا ہے میں تفسیح کہتا آ رہا ہوں ان فائٹ آپ پر سے جتنے بھی لوگوں نے شاید مجھے کبھی بھی یوٹیوب پر سنا ہو سالوں سالوں سے چاہے تین چار سال پہلے جب میں نے اپنا چینل بھی لانچ کیا تھا سوا سو کروڑ کے نام سے میں تفسیح کہتا آ رہا ہوں شکشہ کا دھندہ نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا آج اگر ہم ایسا دیش بنا گئے جہاں پہ شکشہ جہاں پہ چکتسہ کا دھندہ ہوگا نا سب کے سب مارے جائیں گے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے گی اور دھندے کے موڈ میں جب لوگ آتے ہیں نا لوگوں کا نا دماغ پھر جاتا ہے وہ اپنی جیب کا فائدہ پہلے سوچنے لگتے ہیں اپنا لالچ اپنا پروفٹ اور پھر اپنے دماغ میں کہانیاں بنانا تو آسان ہوتا ہے نا کہ آج میں اتنا بڑا بن گیا ہوں یا آج میں آج اتنے سکیل پر ہوں میں لاکھوں لوگوں پر ایمپیکٹ کر رہا ہوں پھر ایمپیکٹ کی کہانی سنانا شروع کرتے ہو آپ اپنے آپ کو نہیں شکشہ کا دھندہ نہیں ہونا چاہیے دھندہ نہیں ہونا چاہیے آپ کمائی کرو اچھی کرو شکشہ دو اگلی جنریشن کو شیپ کرو شکشہ کا دھندہ مت کرو لیکن آج ہمارے دیش میں پرائیویٹ ایجوکیشن کے نام پہ شکشہ کا دھندہ ہی تو ہو رہے بی بی اے بی سی اے جیسے کورسز دس دس پندرہ پندرہ لاکھ روپے لے رہی ہیں یونیورسٹیز اس کے ایکچولی بی بی اے بی سی اے کے بعد نوکری ملے گی آپ کو مزاک ہے کیا کر رہے ہو آپ اپنے ساتھ ایم بی اے کے نام پہ کوئی کولیج تین لاکھ روپے لے رہے کوئی پانچ لاکھ کوئی دس لاکھ کوئی بارہ لاکھ کوئی بیس لاکھ کوئی پچس لاکھ کوئی تیس لاکھ چالیس چالیس لاکھ روپے تک کی فیز ہے جس کے لوگ لون لے کر بیٹھے ہیں آپ کے ماں باب نے لون لیے ہیں اور چکاتے رہو گے ان لونس کو چکاتے رہو گے اگلی جنریشن پھر یہ کہتی ہے ارے ہم اپنے ماباب کا دھیان دیں یا اپنے لون چکا ہے پریوار تو چھوٹیں گے ہی نا ایسا بھارت بنانا چاہتے ہو گیا شکشہ کا دھنڈا کرو گے تو اس دیش کو برباد کرو گے یہ بھارت وقصد بھارت نہیں بن سکتا جب تک شکشہ کا دھنڈا کرتے رہو گے دھنڈا نہیں کرنا شکشہ دو گروکل بنانا ہے شکشہ دو اور جو اس کا جائز ہے وہ لو لیکن دھنڈا مت کرو دیش برباد ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں USA اور بھارت میں فرق کیا ہے سمجھاتا ہوں آپ کو United States of America آج وہاں پہ some of the finest some of the brightest some of the biggest companies of the world آ دے ہیں ایسا کیوں دنیا کی سب سے بڑی facebook, youtube, twitter, google, linkedin chat, gpt وہاں بن رہا ہے artificial intelligence کی innovations وہاں پہ ہو رہی ہیں ارے بھارت میں کیوں نہیں ہو رہی 140 کروڑ کی جنتہ سو کیوں رہی ہے سمجھاتا ہوں آپ کو کیوں سو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ واتس اپ یونیورسٹی کے ڈاکٹر بننے کو تیار ہیں سارے کے سارے ہمیں بس نام چاہیے ہمیں یوٹیوبر بننا ہے ہمیں کوچ بننا ہے جلدی پیسہ چاہیے short term income چاہیے ہمیں candlesticks دیکھ کر courses بیچنے ہمیں stock market کے اور ہمیں جلدی کچھ نہ کچھ بن جانا ہے پیسہ خمال ہے پیسہ جبکہ US میں سالوں سالوں سے ان کی top universities میں research and development میں investment کی گئی R&D میں investment کی گئی ان کا culture ویسا بنا ان کی پڑھائی ویسی بنی ہاں اب وہ بھی نیچے جا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اب دھیرے دھیرے بھارت دیش میں inventions ہو رہے ہیں innovations ہو رہے ہیں UPI phenomenal DPI جو digital public infrastructure بنایا گیا ہے Modi government کے انڈر is phenomenal لیکن کونسا گروہ اس کی بات کر رہے بھائی ارے اصلی گروہ ہو تو ایک کام کرو اپنے آپ کے تو سندیب بھائی 28 million followers ہیں اور آپ phenomenal انسان ہو یار trust me I salute you شاید میرے اگر 28 million followers ہوتے نا میں تو monetize کرتا اپنے چینل کو genuinely کرتا میں مزاق نہیں کر رہا میں پیسہ بناتا وہاں سے میں کہتا ہے میں محنت کر رہا ہوں پڑھا رہا ہوں تو میں بناتا آپ phenomenal انسان ہو یار genuine kudos to you and you're a great teacher as well جو انسان selfless ہو کے دیتا ہے نا phenomenal ہوتا ہے ویویک بھائی آپ کے 20-25 million followers ہیں آپ کے ساتھ تو میں نے کام کیا ہے آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے آپ نے میرا maturity کا curve دیکھا ہے graph دیکھا ہے اور آپ نے میری honesty کا بھی curve اور graph دیکھا ہے آپ جانتے ہو کہ پاریتوش honesty اور ethic میں پاریتوش کوئی challenge نہیں کر پائے گا اور پیسہ اس کو ہلا نہیں پاتا اس لڑکے کو لیکن صندیب بھائی ویویک بھائی اس وقت نہ آپ لوگ گروہ ہو آپ لوگ کو inspire کرنا ہوگا آج پاریتوش صندیب اور ویویک کو بھارت کو چاہیے ایسے teachers لیکن ہم جیسے teachers کو بھارت کے یوان کو future design کرنے کے لئے inspire کرنا ہوگا genuinely ہمیں ان کو دکھانا ہوگا کہ وہ r&d میں invest کریں ہمیں ان کے لئے نئی opportunities کھول نہیں ہوں گی ہمیں ان کو Thailand کی trips نہیں بیچ نہیں ہمیں ان کو سونے کے سکھیں نہیں باٹنے ہمیں ان کو gifts نہیں دینے ارے کتنی weak generation create کر رہے ہیں ویویک بھائی سندیب بھائی اگر مان دیجئے آپ دونوں نے 500 500 کروڑ بنا بھی لیے میں کہتا مان لو میں نے بنا لیے میں ایسا کچھ نہیں بنایا لیکن مان لو اگر بنا بھی لیے تو کہاں لے کر جاؤ گے آپ لگتا ہے آپ کے جانے کے بعد لوگ ڈنکے بجائیں گے یہ سوچ کر کی ارے بھائی صاحب ہمارے دیش میں بھاگنے والے بہت ہیں لیکن اب دیش بدل رہے بدل رہے دیرے بدل ہو رہا ہے یو جاغ رہے ایک بات دھیان سے سمجھو دوستو ہمیں اس دیش کے یو کو future design کرنا سکھانا ہے basic سے foundation strong کرنی ہے اور سنڈیب بھائی phenomenal آپ کرتے ہو آپ جو sessions کر رہے ہو میں مزاق نہیں کر رہا ایک بر میں نے آپ کی ٹیم کو ایمیل کیا تھا میں لکھا تھا کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں اور میں سچائی سے کہتا ہوں کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں اس سمجھے ایک لالچ تھا وہ لالچ یہ تھا کہ کیا بھگوان کو پتا تھا شاید وہ صحیح سمجھ نہیں ہے بھگوان نے مجھے اور ٹیسٹ کیا اچھی بات ہے میں اپنی اصلیت کو اور جان پایا لیکن آپ لوگ تو مجھ سے بہت آگے ہو آپ لوگ کو لاکھوں کروڑ لوگ فالو کرتے ہیں کیا کر رہے ہو آگے ضرور اور مجھے پتا ہے بیویک سر آپ تو یہ ویڈیو دیکھ کر بولوگے آرے یہ آج بھی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے پوائنٹ پہ نہیں آتا مدھے پہ نہیں آتا آپ بولوگے وہ ساری باتیں آپ نے مجھے train کیا ہے ان ساری باتوں میں لیکن آج emotion سے بھارت کی بات نہیں آر آج میں pointer مدھے پہ ٹھیک ہے آپ کی team آپ کو سنگ شپ میں بتا دے گی یہ ویڈیو سب سے پہلے ایک سچ آپ سب لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ آج سے ایک سال پہلے میں اپنے ایک بزنس venture کی شروعات کی جس میں online courses میں پڑھاتا ہوں ہندی بھاشا میں دو چیزیں سکھاتا ہوں جیون جیون جینے کی شیلی جس کو میں کہتا ہوں life skills اور پیسہ بنانے کی طریقہ جس کو money skills اور آپ سب لوگ سے بولتا ہوں یہ nonsense ہے HR کے courses اس کے courses اس کے courses سب waste of time اور اس لئے میں نے اپنے platform پہ ایسا کبھی کچھ نہیں کیا اب آپ کو ایک سچ بتاتا ہوں آج سے تین مہینے پہلے میری اپنی جرنی میں بہت چھوٹی سی کمپنی ہماری کمپنی بھی نہیں بہت چھوٹا سا کام کرتے ہم آج سے کریب تین مہینے پہلے میرے من میں ایک لالچ آیا میں نے بھی سوچا کہ کمیشن دوں گا لوگوں کو لوگ ہمارے courses اور دور تک لے کر جائیں گے لیکن وہ لالچ لالچ کے پرسپیکٹیف سے نہیں تھا میرے من میں یہ بات آئی میں لوگوں کو کمیشن دوں گا ان کی محنت کا پیسہ تو ملنا چاہیے ایسا دوں گا تو یہ دور تک پھیلے گا دس دن میں سمجھ آگئی یہ بات کہ پیسہ آتے ہی لوگوں کے من میں لالچ آ جاتا ہے مجھ نہیں ہوتا کیونکہ میرے پریوار جو سٹرکچر ہے وہ بہت میرے پریوار میں بہت سارے لوگ ہیں جو میری سائٹ سے ہیں وہ سبھی ٹیچر رہے میرے پریوار میں میرے دادا جی پرنسپل رہے میرے پاپا ٹیچر رہے 35 سال ہندی بھڑھائی سرکاری سکول میں میری دیدی ٹیچر رہے میری ماتا جی ٹیچر رہے بوہ دس دن میں مجھے سمجھ آ گیا کہ پیسہ آتے ہی لوگ لالت سے گھش جاتے ہیں اس لئے تورانت ہی میں نے سسٹم بند کر دیا میں نے فائدہ ہو رہا تھا دس دن میں کچھ ایسے لوگ جو بلکل انیکٹیو بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایکو سسٹم میں میرے سرپ بند کر دیا میں نے زیادہ تگڑم نہیں لگائی اس کے پیچھے یہ نہیں سوچا کون سی سٹرائیجی کیا کیسے پیکج کروں کیا کروں کیونکہ شکشہ کا دن دن نہیں اپنے مشن سے نہیں بھڑک تو سٹیپ نمبر وان میں وہ شکشہ دے رہا ہوں جس میں میڈل کلاس سے باہر آیا پوری ریسپونسیبیلیٹی پوری ذمہ داری میرے اوپر ہے نا انگلی اٹھے گی تو میرے اوپر اٹھے گی اس لیے میں نے بہت سٹیک ہائی کیا ہو ہے تو میں وہ شکشہ دے رہا ہوں جس کے کرن میں اپنے میڈل کلاس سے باہر آ پایا اور میں کھل کے بولتا ہوں میں سندیب بہت لوگوں سے بہت کچھ سنائے لیکن بھارت کمیشن بنتا گیا بنتا گیا سٹیپ نمبر ڈو میں نے کوئی سیلز ٹیم نہیں بنائی آج تک ایک سال ہو چکا ہے مجھے پتہ کیوں کیونکہ شکشہ کا دھندہ نہیں کرنا مجھے وشواستہ اگر میں اچھا پڑھا رہا ہوں تو لوگ اپنے آپ سجیسٹ کریں گے اور لوگوں کو اگر جینیوینلی میری شکشہ میں دم ہے اگر میں سچ مجھے ایک اچھا ٹیچر ہوں اگر لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے میری شکشہ کو لے کر صحیح شکشہ صحیح سنگر دے لوگوں کو لوگوں اپنے آپ جڑیں گے اور میں نے وحی کیا میں نے اپنی ویڈیوز بنانی شروع کی میرے یوٹیوب چینل پہ کچھ ہزار فالوورز تھے کچھ مشکل سے آج انیس ہزار فالوورز مہنچنے والے ہیں فیس بک پیج پہ ہمارے کچھ پانچ چھ ہزار فالوورز سے اور آج قریب دولاک ہونے والے یہ سب کچھ اورگینکل ہوا ہے میں اس میں ایک بھی روپے کی مارکیٹنگ نہیں کی ایک بھی روپے کائیڈ نہیں چلایا کوئی کال سینٹر نہیں ہے کھریدو 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 کیوں کیونکہ شکشہ کسی کو کوئی کورس آپ کو لینا ہے آپ کو لگتا ہے پاری تو اور یہی آپ لوگوں کو solution دے رہا سندیب بھائی بھائی آپ مجھ سے یا تو میری عمر کے ہو یا شاید مجھ سے بڑے ہو جو بھی ہو میں صرف اپنا experience share کروں آپ لوگ مجھ سے بہت آگے ہیں مجھ سے بہت experience آپ لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے میرا experience آپ کے کام سٹیپ نمبر ثری میں ہی سکھا رہا ہوں جس کے کارت میرا جیوان صدرہ کوئی فالتو گیاں نہیں ہندر پرسنٹ it's me at stake and my responsibility it is very very important i am putting myself at stake i'm not putting anybody else's face in the front just to be at the back end and have fun with it got it great آپ لوگوں کو ایک honesty کی بات داتا ہو کبھی میرے بھی مند میں یہ بات آئی تھی کہ پاری تو شکر کام کرنا ہے ایک platform بن جا اور لوگوں کو بلا لے وہ بھی اپنے courses بنال لیں گے تیری responsibility کام ہو جائے گی بھائی اگر course کی value ادھر ادھر بھی ہوئی تو بول سکتا ہے وہ بندہ ہی ایسا تھا ہم نے گلتی کر دی چلو وہ کہتے کسی اور کے نام کا پرشا پھار وہ کر سکتا تھا دیش کے لئے میں responsibility دوں step 4 میرا ایک mission ہے میرا mission یہ ہے کیونکہ بھارت کو میں کل کی طرح دیکھتا اور میں اپنے آپ کو ایک ابھی تم فیلال میں گرو کہنے لائق ہو نہیں بن جاؤں گا دیرے دیرے سچی رہا پر چلتا رہا تو لیکن ایک گرو کل جہاں میں کسی سے فیس لوں ہی چلائے میں یہ چھاتا ہوں یہ میرا سپنا ہے ہو جائے گا یہ بھی پورا ہوگا آج نہیں تو میرا دل صاف ہے دشا بھی صحیح ہے لیکن ابھی شاید کچھ اور سال لگیں گے اس سپنے کو پورا ہونے میں کیونکہ یہ آسان نہیں ہے آسان کیوں نہیں ہے میرا اپنا خرچہ ہے میری اپنی سیلری ہے مجھے بھی اپنا پریوار چلانے وہ بھی ایک بڑا نمبر ہے تو کمیونٹی اتنی بڑی چاہیے ہوگی جہاں پہ ہم کیول ایک گروکل نہیں ہم ایکچلی ہزاروں گروکل کھول پائیں پورے بھارت دیش میں آف لائن اور ہزاروں گروکل ایسے نہیں کہ کوئی چینل پارٹنر بیٹھا ہے یا اس کے نیچے کوئی structure کچھ بھی نہیں جس کی آج کل باتیں ہو رہی ہیں جنیون گروکل جہاں پہ لوگ آئیں اور میں دیکھتا ہوں روز سب سے اٹھ کر اس کو picture کرتا ہوں لوگ آئیں اپنے جوتے چپل بہار کھولیں شد جل سے اپنے من کو صاف کریں اور پھر آگے بڑھیں جیسے ہم گنگا کجل لیتے ہیں اور پھر اس گروکل میں آکے life skills اور money skills کے session سر ڈینٹ کریں اور جو لوگ ان میں سے آگے بڑھ جائیں جو لوگ سیکھنے والا میں سے سفل ہو جائیں پھر وہ پڑھانا شروع کریں community اس کو take up کر لیں بس وہ کرنا چاہتا ہوں اپنی جیو والی tension نہیں ہے مجھے نہیں وہ سپنا کی میرے کی طرح سوچتا ہوں وہ بھی چاہتے موڈی جی اپنے پریوار کو لا سکتے تھے یا آج جو جی بھی کر سکتے دیکھو آج ان کی بہن کو پو سامگری بیچتی ہیں چھوٹی موٹی بات نہیں کمال کے انسان کچھ بھی کر سکتے اور میں بھی اپنے آپ کو ویسے دیکھتا ہوں میں ان کے جیسا نہیں ہوں وہ بہت بڑے تپسفی ہیں وہ اپنے کرموں کے کارن جو کر پا رہا ہوں ہزاروں ہزاروں لوگ آج پربو کی دیا سے اور میری انرجی جو پربو نے دی ہے مجھ اس کے سیکھ رہے مجھے آشروات دیتے پیسہ تو دیتے ہی ایک بات آپ کو بتا دو کہ میں کوئی چمک دمک نہیں دکھاتا دکھا سکتا ہوں یہ کتنی آسان سی 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 ویڈیو ہے ایک پریزنٹیشن چل رہی ایک میرا چہر ہے میں چاہتا یہاں پر بڑا سا گرین سکرین کر سٹوڈیو بنا بہت کول طریقے سے ویڈیو کر سکتا تھا پیسہ کر سکتا ہوں میں لیکن میں کوئی چمک دمک نہیں دکھاتا کیونکہ میں ویسا ہوں نہیں اور دوسری بات شکشہ کو دھندے میں کنوائٹ نہیں کرنا یہ مشکل نہیں ہے یہ بہت آسان ہوتا ہے چاہیے تیری پورے ٹیم ہونے چاہیے پیچھے کیمرہ آئے اور تین چار باؤنس سر لوگ سات میں ہوں بھائی وہ پیسہ خرش کرنے کی بات ہے وہ کر دوں بہت تو وہ بھی ہو جائے گا میں اس چیز کو انجوائی نہیں کر پاتا جو میں نہیں ہوں چھوی کیوں بنا ہوں بھارت کا نقصان نہیں ہو سکتا کرنے تو نہیں دوں گا میں نہیں کرنے دوں گا اور میں ہمیشہ اپنے لرنرز کو بھی میں تو آن لین کھل کے بولتا اور اس ویڈیو میں بھی بولتا جس کو چمک دمک چاہیے وہ کہیں اور جائے جس کو سچائی کی شکشہ چاہیے تسلی سے سمجھ لے اور میں صرف وہی ٹاپک سمجھاؤں گا جس کے قارن جینیوین میں اپنے جیون میں میڈل کلاس سے بھار نکل پایا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ گنگا کے گھاٹ پر اور بہت خوشی سے بول رہا ہوں کسی سکول کی چھوٹا بھی آئیں بڑے 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 بھی آئیں مہلائیں بھی آئیں میں کلاس لوں تمبو گڑا ہو وہاں پہ بورڈ لگے ہو اور میں آپ لوگوں کی queries کے آنسر کر پاؤں وہاں پہ اور یہ کلاس ان گرو کلز کے قارن چلے ہزاروں لاکھوں کرونوں لوگ پڑھیں پڑھائی کریں بھارت میں شکشہ کی ہونی چاہی بس میں وہ جائے گا right from that moment onwards اور مجھے بہت اپنا perspective clear مجھے نہیں آپ کو short term income کے پیچھے بھگانا مجھے nonsense نہیں کرنا آپ کے جیوان کے ساتھ میں جنیون لی ایک ایسی generation build کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ لوگ product mindset design thinking کو سمجھیں جہاں پہ لوگ genuinely problems کو solve کرنے جائیں جہاں پہ لوگ بس یہ نہ دیکھیں بس میرے کو لال بطی چھئی اپنی گاڑی کے اوپر میرے کو بھی آئی ایس بننا ہے لاکھوں لوگ exam دے رہے ہیں سب کو پتہ ہے مشکل سے 600 700 لوگوں کا چناف ہونا ہے لیکن بابو بننا بابو تن من اور دھن سے آگے بڑھائیں گے لیکن آج میری اتنی حمد نہیں میں سچائی سے بتاتا ہوں اتنی حمد کب ہوگی وہ بھی سچائی سے بول دیتا ہوں جس دن مجھے پتا ہوگا کہ بھائی میں اپنے پریوار کو financial secure کر چکا ہوں جو ابھی نہیں ہوا ایک سے بھی یہ بات کر رہی تھی کبھی کہ اس دن پاری توش کا ایک دیفرنٹ روپ دیکھے گی یہ دنیا اس دن سب چھوڑ چھاڑ کے اگر لگ جاؤں گا میں اپنی آج جس سپیڈ میں ہونا اس سپیڈ سے کہیں گنا زیادہ اس دیش میں اور ٹیچرز بناؤں وہ وہ گرو کل چلائیں گے community آگے بڑھائے گی بس اور ایک دن چلا جاؤں گا it's as simple as that step number 7 آج بھی جو لوگ میرے courses سے سیکھتے ہیں میں انہیں اپنا personal number دیتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں جب بھی آپ کو problem ہو مجھے voice note میں voice note پہ بہت جلدی respond back کر دیتا ہوں پتہ ہے کیوں کر رہا ہوں لوگ تو اس کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں لیتے ہیں service کے لیکن میں کہتا ہوں میں آپ کو hand hold کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اب اتنی سمجھ نہیں ہے آپ ورل view اتنا نہیں کھلا اور میں آپ کے ساتھ ہو نا ہر middle class انسان کو ڈر ہوتے ہیں ہر lower middle class انسان کو ڈر ہوتے ہیں جس کے کارن ہم آگے نہیں بڑھ پاتے اور وہ motivation کی گولی چاہیے ہوتی لیکن میں سب کو اپنا number share کرتا ہوں بھیجو مجھے voice note میں response back کروں اور میں کرتا ہوں اسی کارن اتنا وشواس generate ہوئے اتنے ہزاروں لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھ جبکہ ایک روپے کی marketing نہیں کی اور ایک روپے کی advertising نہیں کری تو steps تو مل دیکھو دوستو آپ کو اس سمئے پورا دیش دیکھ رہے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہو بس اتنا دھیان رفت رفت کہ جو بھی کرنا بھارت کے لئے کرنا صحیح پتہ کیا ہے صحیح آپ نہیں ہو صحیح میں نہیں ہو صحیح بھارت بس اس کے لئے صحیح کرنا باقی اپنے آپ سب صحیح ہو جائے گا trust me i know you guys do یہ میرے youtube چینل کی پہلی ایسے ویڈیو ہے جہاں پہ میں اپنے کسی کورس کے بارے میں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کی آپ ہمارا سوپر پیک لے لیجی نہیں کی چونکہ مجھے دکھ ہے دکھ اور بڑا اگزیمپل آپ کے سامنے سہارا کے مالک جن لوگوں نے جو لوگ ان کے زندہ ہوتے سمئے ان کے آس پاس ناچا گھوما کرتے تھے جو ان کی چتا کو اگنی دنے نہیں آئے ان کے پورے ہونے پر نہیں آئے بس یہی دنیا ہیں تو پانچ سو کروڑ یا ہزار کروڑ کیوں نہیں بھارت کو ایک کل کی طرح دیکھتے اور کیوں نہیں اپنے آپ کو ایک گرو کی طرح دیکھتے اور ایک گرو کل بناتے میں اپنے ہمبل طریقے سے اس رستے پر ہوں اس دشا میں ہوں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو شاید آپ لوگوں میں کچھ جاگریتی لائے کچھ ایک سنس لائے اور جو بھی اس دش کے لئے صحیح ہو بس آپ لوگ وہی کریں بس کہنے کو اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن بس یہ جو اس دش کے لئے صحیح ہو بس وہ کریں کیونکہ آپ رہو میں رہو یا نہ رہو بھارت یہ رہنا چاہئے اور آپ سبی کے سبی لرنرز میری آپ سب لوگوں سے ہاتھ جڑ کے ایک ہی ریکویسٹ جب بھی اپنا گرو چنو ایک ایسا گرو چنو جو آپ کو چمک دمک نہ دکھائے دھیان رکھنا ہیرا جو دکھاتا ہے ہیرا ہے ہیرا ہے وہ ہی انسان غلط ہے اس کے ساتھ میں چھڑنا شانت جو آپ کو شانتی کے پت پر آپ کو انٹرو سپیکٹ کرنا سکھائے جو آپ کو شانتی سے صحیح شکشہ دے وہی گرو ہے آج کے سمجھے میں ایک نقلی فیک سکیم جو بھی شب یوز کر لو وہ گرو بن جانا بڑا آسان ہے دس میلین یہ پیسے سے بھی ہو سکتا ہے طاقت سے ہو سکتا ہے بہت تار چیز ہیں لیکن کیوں کرنا ہے مشن بھارت ہونا چاہیے آپ سبھی لوگوں کو میرا بہت بہت نمشکار آپ سبھی لوگ سوست رہیں آپ سبھی لوگ جو بھی کریں وہ بھارت کے لئے کریں جے ہند